جی اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں خریصے ہیں ٹھیک ہیں امید ہے سب خریصے ہوں گے اور آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو ٹاپک جو ہے وہ ہے کہ اللہ پاک نے جو دن کی عطا فرمائی ہے نا ہمیں وہ اغیر جاکین ہی ہے ہم دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں مسافر بنا کے بھیجائے مسافر کیا ہوتا ہے کہ وہ اگر کچھ جگہ پہ جائے تو وہ مکمل وہاں پہ اپنا گھر نہیں بناتا ہے جیسے کوئی شخص جو ہے کرائے پہ گھر لے اس کو جو بناتا نہیں ہے سبارتا نہیں ہے حتی اگر اس کو جدہ خراب کر دیتا ہے تو یہ جن کی اللہ پاک نے مسافر خنہ بنایا ہے اور پہلے انسان ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے پھر دنیا کے پیٹ میں اس کے بعد پھر قبر کی پیٹ میں چلا جاتا ہے تو یہ اللہ پاک نے انسان کی جو ان کی بنائی ہے نا یہ غیر یقینی ہے یہ غیر یقینی کہتی ہے کہ کیا ہوگا کب کیسے کب خدم ہو جائے گی اور دنیا جو یہ دھوکھے کا کہنا ہے یہ ہماری ابھی آنکھیں بند ہیں ہم دیکھ رہے ہیں جب ہمیں موت آئے گئی تو ایسے ہوگا جیسے مخواب ہم دیکھ رہے ہیں ہم انسان جو مرتا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں دنیا میں گیا تھا یہ نہیں گیا تھا میں کیا کرتا تھا میں کون تھا میری جات کیا تھی لیکن وہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے وہ خواب گندے سلا جاتا ہے جو وہ خواب سے بدار ہوتا ہے تو انسان کتنا پرشان ہوتا ہے کہ یار وہ کیا بات تھی کون تھا کیا بات تھی تھوڑے دیر بعد وہ خواب بھول جاتا ہے کس طرح انسان کو دنیا بھول جائے گی اور دنیا جو ہے وہ مکڑی کا جالہ ہے مکار ہے دکھ کے بعد ہے دکھیں دیتی ہے کہ اور جینے کا طریقہ بتاتی ہے جندر آنے کا جو ہے وہ حوصلہ دیتی ہے ابھی میں چھوٹے ہو بڑا ہونا ہے دادا بننا ہے شادی ہونی ہے دادا بنو گے نانا بنو گے پھر جا کے بیمار ہوگے پھر پھر آپ کو بہت آئے گی نہیں ہمارے کتنے نوجوان کزن اور تایہ جی محمود جی نانی نانا دادی سب دنیا چھوڑ کے چلے گئے وہ بھی یہ سوچا کرتے تھے ہمارے بڑے ہم بھی وہ سوچتے ہیں یہ قبرستان بھرے ہوئے ہیں اسی چیز پر بھرے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے سے دنیا جلتی ہے ہمارے دکھان جلتی ہے اور ہمارے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے اور ہم بھی بچے پھالتے ہیں ہم بچوں کو پیدا کرتے ہیں بچوں کو پھالتے ہیں پڑھاتے ہیں چلاتے ہیں سکاتے ہیں یہ سارا دھوکہ موت پر نکل جائے گا میرے بھائی دوستوں کو جل کو اب محقہ ہے ہمارے پاس چانس بھی ہے اب ہمارے پاس سانس بھی ہے اور چانس بھی ہے اور ہم جو تو دن کی ہماری گزر گئی اس میں اللہ پاک توبہ کرے اور توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں اور اس کا استقبال ہوتا ہے جو انسان توبہ کرتا ہے نا اللہ پاک سے اس اس کا استقبال ہوتا ہے اللہ پاک سے رشت کرتے ہیں اللہ بارش کرتے ہیں اللہ پاک کھڑے کو اس کو گھلے لگاتے ہیں کہ یہ میرا بندہ آیا دے قرآن میں کہیں بھی اللہ پاک نے پوری ہماری امت مسلم ہے جو آپ سلام کی امت ہے کسی کو بھی نیک آگار کسی کو بھی نیک آزانی کسی نیک آشابی اللہ پاک نے پورے قرآن کے اندر جو ہے وہ جو کتنا احسن لاب جائے اللہ دن آمنوں اے ایمان والوں اے تقبے والوں اے صبر کرنے والوں اے میرے پر ایمان نہ لنے والوں صبر کرو تقوی تیار کرو توبہ کرو اور میرے دو لوٹو کیونکہ آپ نے میرے دو لوٹ جانا ہے تو انسان کو اللہ پاک نے جو کل کا دن دیا ہے اور جو ایک دن گھدر چکا ہے جو پچھلا دن گھدر ہے تو توبہ ہو آنے والے دن کی جو ہے دن کی تیاری ہو آنے والے دن کی تیاری ہو ہمارا ہر دن اچھا ہو ہم اپنے دن میں جو ہے اپنے چیزوں کو دیکھیں کہ ہم نے پچھلے دن میں کیا کیا کمیاں کی ہیں راہ سونے سے پہلے کہ یہ بات میں نہیں کرنی چاہیتے اللہ پاک نے دامت ہو توبہ کر کر کے سوئیں صدقہ دے کے سوئیں دوسرے کو معاف کر کے سوئیں ٹھیک ہے اور اگلے اگلے دن کی تیاری کیا ہے کہ ہم ارتے ہی ایک نئی دن کی شروع کریں رزانہ کے اعتبار سے صبح کی تلاوت قرآن نماز اور تحجر اور ماں باپ کی خدمت ٹھیک ہے آپ نے گھر کے کام کاج اور دینی معاملات قرآن تلاوت اور جب بھی جائے اللہ کی طرف بلائیں لوگوں کو اللہ کی طرف اللہ سے رابطہ اس کا ہو جائے لوگوں کا ہو جائے اللہ پاک راضی کرنے والے بن جائیں اللہ پاک احکامات آج جائے نبی برسان سے طریقہ آج جائے یہ یہ اصل ہے اس زندگی کے آنے کا مقصد یہ ہے ہم خود بھی آ جائیں اور ہمارے سارے دو سباب خندان کے لوگ استدار محلے دار شہر کے لوگ علاقے کے لوگ پاکستان کے لوگ پاکستان کے لوگ پاکستان سمت کا اللہ پاکستان میں مگر جو رکھا ہے وہ اس لیے رکھا ہے اور بات یہ ہے کہ یہ سمت کو اللہ پاکستان میں بھیجا ہے اس خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے ایک لفظ ہوتا ہے میں آیا ہوں ایک ہے مجھے کس نے بھیجا ہے یہ جو بھیجا ہے نا بھیجا کس نے بھیجا ہے اس کے اندر ایک پیغام ہوتا ہے اللہ پاکستان نے جو ہے نبی بطیرے ہمارے دار پیغام پہنچائی ہے تو بھیجے گئے ہو تو میں کوئی ماں کو پیٹوں سے اس لیے نکالنا ہے لوگوں کی خیر خواہی چاہو گے لوگوں کو اللہ سے بناو گے اور آپ صلی اللہ میں طریقہ مضابق چلو گے اور سارے عالموں صلی اللہ پاکستان کی فکر کرو گے یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے اس کے لیے پہلے نبیہ کرتے تھے اب قیامت تک کسی نبی نہیں آنا نہیں یہ مینت فکر قرآن یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے اس کے لیے فرماتے ہیں کہ جو ہے چار ماہ لگا کے اس مبارک محنت کو سیکھیں آگے جیسے جو ہے ہمارا انٹرنیشنل جو اس سنبا جو ریمنٹ میں ہوتا ہے دو عصوں میں تقسیم ہو گیا ہے پہلا جو ہے تین تاریخ جب رات کی شام کو شروع ہوگا چھے تاریخ دعا ہوگی دوسرا عصہ جو اس میں ہمارا جو ہے لاہور کا حلقہ بھی ہے وہ گیارہ دس کی شام شروع ہوگا تیرے کو دعا ہوگی اس میں خود پیچھ لکت کریں اور اپنے دو عصہ باب خانتانوں کو لے کے آئیں لیکن ہماری حامدان دعا جن کی بدلنے کے نیت کریں اب وہاں پہ آئیں وہاں دوائیں مانگیں اور اللہ کے رسطے میں نکلیں اور اللہ پاک کو راضی کریں جو اللہ پاک راضی ہوں گے تو ہمارے سارے حالات بنا دیں گے اسی حدوکو کے ساتھ میں بھی نیت کرتا ہوں آپ سب نیت کریں کہ ہم جن کی اکندر ان چیزوں کو لائیں گے اور آگے بل جائیں گے اس ویڈیو کے دعا دعا شیئر بھی کیا کریں اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تاکہ یہ ساری چیزیں جو تک پہنچ جائیں اس حد کا چاریہ ہے کیا پتہ ہمارے کہنے سننے سے کسی کی جن کی بدل جائے جو اللہ پاک راضی کرنے والا بن جائے اللہ ہمارا آمین حاصل و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ